اسلام علیکم آپ کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے ہم نے یہ بیسن لے لیا ہوا ہے بیسن ڈیڑ کپ ہم نے لیا ہوا ہے اس میں لارمش پاورڈر ہم نے ڈال دیا جتنا بھی آپ کو تیکھا پسند ہے اور یہ ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر گیا یہ گیا اس میں چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا کٹی بھی مرچ ہم نے ڈال دیا جو چلی فلیکس ہوتی ہے اب یہ جو بھونے وے چیرے کا پاورڈر دیکھیں آدھا چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا اب یہ اس میں چلا گیا میدہ دو چمچ ہم نے دیکھی اس میں میدہ ڈالا ہے اب یہ ایک چمچ بھر کے ہم نے چاول کاٹر ڈال دیا ہے اس سے جہے گرنچی بنیں گے یہ پاورڈر اب ہم نمک ڈال دیں گے ٹیس کے ساپ سے جتنا نمک مطلب آپ کو چاہیے اب اس کا ہم گھول تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر اس کا گھول تیار کریں گے گھول دیکھیں نہیں بہت کارا ہونا چاہیے نہیں بہت پتلا ایک دم رنی بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ یہ انڈوں پر اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے یہ ابلے وے انڈیں دیکھی ہم نے لیے تھے ان کو بیس سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو اس طرح سے گھول میں لپیٹ کے ہم تیل میں ڈالیں گے تیل ہم نے پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم ہو رہا تھا تیل تو تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں یہ ہم انڈیں ڈال دیں گے پیسن میں لپیٹ کر کے آج کل بارس کا سیچن ہے اور پکڑوں کا موسم آ گیا ہے بارس میں من ہوتا ہے تو طرح طرح کی سنیک بنائیں بدل بدل کے پیاش کے پکوڑے کبھی انڈے کے پکوڑے کبھی پالا کے پکوڑے کبھی آلو کے پکوڑے کبھی بریٹ کے پکوڑے اس طرح سے آپ بارس کا مجھا لیں دیکھیں یہ فرائن ہو چکے ہیں اس طرح سے ان پر کلر آ چکا ہے یہ گولڈن کلر اب ہم اس کو ہم باہر نکال لیں گے پلیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کوٹنگ کہیں سے بھی ہٹی نہیں ہے یہ کوٹنگ کیوں نہیں ہٹی ہے کیونکہ اس وجہ سے ہم نے پیسن میں جو تھوڑا سا میدہ شامل کیا تھا اس وجہ سے اس کی کوٹنگ کہیں سے بھی نہیں ہٹی ہے تو یہ ایک خاص ٹرک ہے آپ لوگوں کے لئے باقی سیکنڈ بیچ بھی ہم اس طرح سے فرائے کر لیں گے دیکھیں یہ سیکنڈ بیچ بھی ہمارا فرائے ہو چکا ہے ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ سارے کٹلیٹس ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں دیکھتے ہی موں میں پانی آنے والا ہے چائے کے ساتھ آپ فٹا فٹ چائے بنائیے اور شام کو یہ سرب کریں چائے کے ساتھ جو دیکھ کے بہت ہی من کرتا ہے کھانے کے لئے اور پھر بارس کا موسم ہے اس طرح سے آپ یہ بنائیں اسے انڈا پکڑا کہیں یا انڈا کٹلیٹس کہیں تھوڑا سا فیاج اور ہارا دھنیا اور ہری چٹنی کے ساتھ اسے سرب کریں چلتی ہیں اچھا بہت ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ